اسلام علیکم سٹیچنگ اینڈ کرنگ چینل میں خوش آمدین آج ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت ویلورٹ کا ڈریس بنانا سکھائیں گے یہ ہم میں نے ویلورٹ کا ڈریس لیا ہے اور یہ ساتھ اس میں اس کا جاماوار کا ٹراؤزر ہے لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت اور یہ اس کے ساتھ شرٹ ہے شرٹ جو ہے اس پہ کچھ ڈیزائن وغیرہ ہوا ہوگا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کلر بھی اس کا بہت پیارا ہے یہ اس کے دامن پہ ڈیزائن ہے گولڈن کلر میں اور ساتھ میں اس کے نیک پہ تو ابھی سوٹ کو آئیے بنانے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتاتی ہوں کہ کیسے اس ڈریس کو بنانا ہے بہت ہی آسان ہے اکثر ہاں ویلورٹ کا ڈریس بنانا بہت زیادہ ہمیں مشکل لگتا ہے اور بنانا بھی بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے اکثر جو مشین ہوتی ہیں سلائی مشین وہ بھی اس کا کپڑا نہیں اٹھاتی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو میتھڈ بتاؤں گی کہ اگر مشین جو ہے ویلورٹ کا کپڑا نہ اٹھائے تو آپ اس کو کیا کریں تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے سیمپل اس کو تیہ لگا کے میں نے رکھ لیا ہے اوپر فرنٹ سائیڈ ہے اور نیچے بیک سائیڈ میں نے اس کی رکھی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ بلکل سیمپل ہے اور فرنٹ سائیڈ پہ کافی ڈیزائن وغیرہ ہوا ہے تو میں نے اس کو ایک عام سے فنکشن کے لیے پہننا ہے کیسول ڈریس بنانا ہے تو سیمپل سی اس کی میں شرٹ ریڈی کروں گی تو آپ کو اس کا مکمل میتھڈ بھی میں بتاؤں گی کہ کیسے بنانا ہے اس کی جو ٹوٹل میں نے لیندھ لی ہے ٹوٹل جو اس کی آل ریڈی لیندھ ہے وہ تقریباً ہے فورٹی انچز اور یہاں پہ جو اس کی ورث ہے وہ بن رہی ہے میرے پاس سیونٹین انچز سب سے پہلے یہاں پہ میں اس کا جو تیرہ ہے وہ لوں گی یہ میرا بن رہا ہے سیونٹین انچز تک یہاں پہ میں اس کو نشان لگا دوں گی اور اس کے بعد سیونٹین انچز تک میرا تیرہ ہے اور اس کا جو آرم ہول ہے وہ بھی میں سیونٹین انچز ہی لوں گی اس طرح سے میں اس کا نشان لگا دیتی ہوں اس کو میں دونوں نشان کا پس میں اٹیج کر دوں گی اس طرح سے اب اس کی جو بن رہی ہے چیسٹ کی فیٹنگ وہ ٹین انچز ہے یہاں سے میں اس کا نشان لگا دیتی ہوں اب چیسٹ سے نیچے جو اس کا جو میں نے تقریباً سکس انچز کا گیپ دیا ہے سکس انچز کا گیپ دے کے اب یہاں پہ جو اس کی فیٹنگ بن رہی ہے وہ تقریباً بن رہی ہے یہاں پہ نائن انچز تک اب ان دونوں نشانوں کو میں آپس میں اٹیج کر دوں گی اور یہ میرے تقریباً جو چاک بن رہی ہے وہ 12 انچز تک ہے 12 انچز تک total اس کی یہ فیٹنگ ہے فیٹنگ کا یہ نشان جو میں لگا رہی ہوں یہ سلائی کا نشان ہے اندر کی طرف میں نے سلائی کا نشان رکھا ہے اگلا جو نشان ہے اور جو دوسرا ہے وہ کپڑے کا اور جو اس کا دامن ہے total وہ میں رکھوں گی 11 انچز تک اور یہاں پہ میں نشان لگا لیتی ہوں 11 انچز تک یہاں پہ تقریباً 11 انچز تک ہی اوپر تک لیتے ہوئے میں آؤں گی اس کے بعد یہاں سے cutting کر لیتے ہیں چونکہ سردیوں کا موسم ہے اور فنکشن پہ میں نے پچھلی دنوں میں ایک فنکشن میں نے اٹینڈ کیا ہے تو اس میں ہر کسی نے ویلوٹ کے ہی ڈریس پہنے ہوئے تھے اور یہ ویلوٹ کے ڈریس آج کل بہت زیادہ ان ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں تو آپ بھی ضرور اس کو سلائی کریں سلیوز ہیں 21 انچز لیندھ ہے اور 10 انچز اس کی ویٹھ ہے یہاں پہ میں تقریباً جو اس کی ٹوٹر رکھوں گی وہ 20 انچز اوپر سے 2 انچز کا گیب دے کے یہ اس کے سلیوز کٹ کر رہی ہوں بلکل سمپلی سلیوز میں نے کٹ گئی ہیں اس کا نیک ریڈی کریں گے اب یہاں پہ ہم نے نہ ہی تو کوئی پیپر پٹی بغیرہ یوز کرنی ہے ویڈاوٹ پیپر پٹی کیوں گے ویلوٹ کا ڈریس اتنا ہیوی ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ پیپر پٹی یوز آپ نہ کریں یہ ایک سمپلی میں نے کپڑا لیا ہے اور اس کو میں فرنٹ سائیڈ پہ رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ میں سلائی لگا لوں گی اگر آپ کی مشین آپ کے ویلوٹ کے ڈریس کو کیچ نہیں کرتی تو آپ کاغذ کی چھوٹی چھوٹی اخبار کی پٹیاں بنا لیں اور ہر سلائی کے نیچے رکھ کے تو اس کے اوپر آپ سلائی لگاتے جائیں تو اسے یہ ہوگا کہ آپ کے ویلوٹ پہ ایزی لی آپ کی سلائی مشین چلے گی یہ میں نے سلائی لگا لیے اب یہاں پہ درمیان والے حصہ جو ہے ہمیں کٹ کر لیتی ہوں نمیان میں نے اسے کٹ کر کے باقی کپڑا میں نے اندر والی سائیڈ پہ فولڈ کر لی ہے اور اس کے بعد جو فالتو کپڑا ہے اس کو لگا ہٹا کے تو یہ دیکھیں اندر والی سائیڈ بیس طرح سے ہٹا کے تو یہی پہ آپ سلائی لگا لیں آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ترپائی تو اکثر لان کے کپڑوں پہ ہی اچھی لگتی ہے تو اگر جو موٹے ڈریس ہوتے ہیں ویلوٹ آئیویا وینٹر کے ڈریس ہوتے ہیں ان پہ نیک پہ آپ یہی کوشش کریں کہ آپ سلائی لگا ابھی دیکھیں میں نے یہاں پہ سلائی لگا یہ بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا سلائی کا نظر نہیں آرہی تو اب اس کی شرٹ کی جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی میں ریڈی کر کے آپ کو بتاؤں گی کیسے ویلوٹ کے ڈریس پہ آپ نے بیک سائیڈ اس کی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے 3 انچز ویٹ لی ہے اور اس کی صرف 2 انچز تک میں اس کی جو لیندھ ہے وہ لے لوں گی اور اس کے بار یہاں سے میں اس کو اس طرح سے میں نے گلائی میں اس کے جو ہے وہ نشان بھی لگا لیا ہے اس طرح سے اب اس کو میں نے کٹ کر لیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کپڑا کس طریقے سے لگانا ہے آپ چاہیں تو ویلوٹ کا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں چاہے تو جو میں نے روزر ہے جاموار کا میرا اس کے ساتھ سے بھی ٹراؤزر کا آپ جو ہے وہ کپڑا کٹ کر کے لگا سکتے ہیں ویسے آپ کوشش کریں کہ جو کوئی پتلا کپڑا ہے وہ آپ لگائیں بیٹ نیک پہ موٹا کپڑا آپ یوز نہ کریں تو اس طرح سے ترچھا کپڑا کر کے تو اس کو آپ کٹ کریں بلکل سیدھا جو ہے وہ سٹریٹ کپڑا آپ کٹ نہ کریں تو اب یہ کپڑے کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس طرح سے رکھ کے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگاتے جانا ہے یہاں پہ سمپلی آپ نے سلائی لگانی ہے سارے اس کے لیکن میں نے سلائی لگا کے اس کے بعد اس کو اندر کی سائٹ میں میں نے سلائی لگا کے فولڈ کیا ہے اس کے بعد یہ میں نے کندے بھی آپس میں اٹیچ کر دیا ہے دیکھیں پلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ready made dress ہے اس کے بعد میں یہ جو sleeves ہیں وہ بھی اس کے ساتھ attach کروں گی اور اس سے پہلے میں آگے والا حصہ جو ہے اس کا simply fold کر لوں گی اس طرح سے یہ سارا حصہ جو ہے میں اس کو fold کر لیتی ہوں کہ میں نے بازو کا جو آگے والا حصہ ہے اس کو fold کر لیا ہے سلائی کر کے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اور اب ہم جو ہے وہ میں sleeves کو اس کے ساتھ جو ہے وہ attach کروں گی کہ میں نے سلیپس کو اس کے ساتھ attach کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں یہاں پہ سائیڈوں میں میں نے فٹنگ کی سلائی بھی لگا لیا میں نے نشان لگایا پہلے اور اس کے بعد میں نے یہ بازو بھی fit کر لیا ہے اور سائیڈوں پہ جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ بھی میں نے لگا لیا ہے اور نیچے والا حصہ جو فاغتو تھا وہ بھی میں نے fold کر لیا ہے یہ پائپنگ ہے یہ میں use کروں گا یہ پائپنگ ہے اور بلکل میں نے ریس کے ساتھ میچنگ میں لی ہے اور یہ پائپنگ میں سائیڈوں پہ یہ بھی لگا لوں گے بلکل سمپلی طریقے سے یہاں پہ آپ نے رکھنی ہے اور اس طرح سے آپ نے سارے اس کے سلائی لگاتے بھی جانی ہے اور اس کے بعد اس کو ٹرن کر لوں گی اس کو فرنٹ سائیڈ پہ یہاں پہ سمپلی رکھ کے اس کے بعد اس طرح سے میں نے single pair use کر کے تو اس کی جو ہے وہ سلائی کر لوں گی end تک سلائی کرنے کے بعد اس کو میں نے دوسری سائیڈ پہ موڑ کے میں نے یہ پائپنگ بھی لگا لی ہے یہ dress دیکھیں میرا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب بس اس کی ترپائی رہ گئی ہے ترپائی یہ میں بعد میں کروں گی آپ کو dress دکھا دیتی ہوں کیسے لگی آپ کو ہوا ہی ہماری آج کی ویڈیو اور بلکل سمپل طریقے سے میں نے یہ dress ریڈی کیا ہے اگر آپ اس طرح سے dress ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ہماری ویڈیو کو فالو کریں نیک ڈیزائن بھی بنانا اگر پہلے سے بنا ہوا ہے تو اس طرح سے بنا ہے اگر نہیں بنا ہوا تو بھی آپ V شیپ میں کٹ کر لیں تو زیادہ والوٹ کے dresses میں V شیپ میں زیادہ پیارا لگتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا لیں امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں